بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو اتنی مزہدار ہونے والی ہے اتنی مزہدار ہونے والی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مودی کی جو زلالت جو بیزتی ہوئی اور جو انہوں نے پاکستان کی حکومت فوج اور عمران خان اور پورے پاکستان کے اوپر کملہ حیرز کا نام لے کر جو جھوٹا بیان چاری کیا ہو سکتا ہے حقیقہ ٹی وی کی ویڈیو کے بعد فوراں آفیس ایک سٹیٹمنٹ جاری کرے جس میں یہ بتائے کہ کیا ہوا کیونکہ ابھی تک کسی کا دھیان اس طرف نہیں ہے لیکن حقیقہ ٹی وی اپنی ذمہداری پوری کرنے چاہ رہا ہے تو پوری ویڈیو ان تک دیکھئے آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے اب ہوا کیا ہے دیکھئے ایک تو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کہ انڈین میڈیا وہاں پر گیا جب تو سب سے پہلے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہاتھ یہ ہوا کہ مودی کے بارے میں کوریج کرنے کے لیے انڈیا کی ٹاپ اینکر نے واشنٹن پوست کے اندر والسٹری جنرل کا جو اخبار تھا وہ کھولا تو وہاں پر نامودی کا ذکر اتانا کچھ تھا تو اتنی بیزتی یہ ہوئی اور اس کے بعد حقیقہ ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی کہ اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں کملا ہریس نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا اب حقیقہ ٹی وی کی ویڈیو کے بعد انڈیا میں ویڈیو گئی ادایت سے بات ہے اوفیشلز بھی دیکھتے ہیں جگہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو انہوں نے امریکہ کے اوپر ہی پریشر ڈالا کہ آپ نے جن جن لوگوں سے ملے ہیں سب کی ٹویٹ سب کچھ کیا ہے لیکن مودی کے بارے میں تو انہوں نے کم از کم کم از کم انہوں نے کل بھی انہوں نے ویزٹ کیا کئی گھنٹوں کے بعد جا کر صرف اتنا بتایا کہ مودی سے ملاقات ہوئی اب ہوا کیا ہے اب انہوں نے ایک کلپ چھپایا ہے جو انڈیا کے اندر یہ کلپ نہیں دکھا رہا حقیقہ ٹی وی آپ کو کلپ دکھائے گا اور ساتھ پھر دیکھئے گا کس طرح وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ سارا آپ کو دکھائیں گے اس میں ہوئی ہے مودی کی بڑی عالی بیزتی اب اس بیزتی کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہاں پر پرپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ کملہ ہیریس نے کہا ہے کہ پاکستان کا بقاعدہ سارے انڈین میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کا ساتھی ہے پاکستان دہشتگردی ختم کرے اور پاکستان کی سرزمین سے دہشتگردی ہو رہی ہے انڈیا کے خلاف حقیقہ ٹی وی پوری طرح اس ویڈیو میں بتائے گا کہ ایک سنگل سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف جاری نہیں کی اور یہ اتنی بڑی چارچ ہیٹ ہے کہ حقیقہ ٹی وی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک فورن آفیس نے کوئی بیان نہیں دیا حقیقہ ٹی وی کے ویڈیو کے بعد فوری طور پر ایک بیان جاری کرے اور پوچھے کہ کملہ ہیریس نے کہاں پر کس پریس بریفنگ کے اندر یہ بات کی ہے جو انڈیا کلیم کر رہا ہے آپ کو بتائیں گے کیا صورت یالوی پہلے آپ نے غور سے یہ کلپ دیکھنا ہے پہلے کملہ ہیریس بولے گی انگلیش پہ پھر وہاں پر کھڑی ہوئی ایک ہندی کے اندر جو خاتون ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہی گے آپ کو بتائیں گے اس نے مودی کی بزدی کی ہے پوری طرح اور پورے بھارت کے اندر یہ کلپ کو چھپایا جا رہا ہے اسی لئے پاکستان پر نام ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی کلپ نہ دیکھا حقیقہ ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے غور سے پہلے آپ نے کلپ دیکھنا ہے اور کونکی دیش برمین کنٹر خاطرے میں ہیں کانتر خاطرے میں ہیں اگر آپ نے کامتا ہوگا ہے اسے بہت سے کامتا ہوگا ہے کہ خاتہ بھی چھوکنے ہوں اور اس کے ساتھوں کے لئے پر تک نہیں ہے کہ کبی کنٹر خاطرے میں ہیں کانتر خاطرے مہینے ہیں ہمارے دیشہوں کے لئے توڑے ہ کا اطلب ہے کہ کتنی بھی چھوڑنا ہتیاں ہی ہمارے سامنے کیوں آئیں ہم یہ ثابت کریں کہ لوگتنطر ان کی آوشکتائیں پوری کر سکتا ہے اور لوگتنطر کو ہمیں عردت سدھر بنانا ہے آپ نے یہ کلپ دیکھا اب آپ کو سمجھ آگی اصل میں کملا ہیریس نے جس کو یہ انڈیا میں کہتے ہیں کملا دیدی اور اصل میں باہر اس کو کمالا ہیریس بولتے ہیں اب کملا ہیریس یا ان کی کملا دیدی انہوں نے اصل میں یاد رکھے وہ ہیں جو بائیڈن کی وائس پریزیرنٹ جو بائیڈن نے اقتدار حاصل کیا تھا یہ کہہ کر کہ انڈیا کے اندر جو خاص طور پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یا سعودی عرب میں جو ظلم کیا جاتا ہے مسلمانوں پر اور دیگر جگہوں پر یہ بات اس نے کہی اور اس نے کہا کہ میں آگر محمد بن سلمان کو سزا دوں گا یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ عرب ورلڈ جتنا بھی ہے یہ وہاں پر چاہے وہ کوئی بھی رہتے ہو ہو یا پاکستانی ہو ورکرز ہو ان سب کے حقوق کو سلف کرتے ہیں اب اس کے ساتھ انہوں نے انڈیا کا بھی نام لیا اب جب جو بائیڈن اقتدار میں ہے تو زیادی سی بات ہے ایک تو سعودیہ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے دوسرا کملا حیرس سے یہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ انڈیا اوریجن ہے دیکھیں وہ وائس پریزیرنٹ آف یو ایس ہے اس نے یو ایس کا انٹریس پروٹیکٹ کرنا اس نے یہ نہیں دیکھنا میرے اباؤ اجداد کہاں پر ہم انڈیا میں پیدا ہوئے تھے وہ فلانہ تھے وہ کب آئے یہاں پر کیا ہوا وہ انڈیا نہیں ہے اگر کسی کے باؤ اجداد ساٹھ ستر سال بہلے کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں تو انہوں نے نام اس کا رکھا تو اس کا مطبع اب ان کے ساتھ ہو گئے یہ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے اصل میں ایسے صورتحال نہیں ہوتی اب انٹریسٹنگ صورتحال ذرا سمجھ نہیں ہے آپ نے کملا حیرس نے چکی یہ اپنی ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی ان کی پالیسی کو آگے لے کر کہا کہ دیکھئے مثال کے طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت ہے انڈیا کہتا میں جمہوریت کا چیمپین ہوں انہوں نے انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو جمہوریت ہے وہ آج خطرے میں ہیں اور یہ ذمہ داری ہے ہماری یعنی انڈیا کی اور امریکہ کی کہ اب مل کر جو جمہوریت کے معاملات خراب ہو رہے ہیں ان تمام چیلنجز کا جو سامنا کرنا بڑا ہے جس میں خاص اوپر مسلمانوں سے لے کر ہر جگہ پر آپ نے جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹیشپ قائم کر دی ہے اس کو صدارنا ہے اور جو مرضی ہو جائے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور گھروں سے شروع کرنا ہے یعنی اصل میں امریکہ کے اندر تو جمہوریت کا مسئلہ انہیں مودی کو کہا ہے کہ جو آپ نے جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں جمہوریت عوام کی حکومت ہے آپ کے ملک کے اندر عوام مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ جمہوریت نہیں ہے وہ تو آج ان کو خطرہ ہے تو اس جمہوریت کو آپ ٹھیک کیجئے جو ٹرانسلیشن کرنے والی تو اس نے بھی پراپرلی اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کلپ نہیں دکھایا جا رہا کہیں بھی کلپ نہیں دکھایا جا رہا اور انہوں نے جو ان کے فورن آفیس ہے ان کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ کملا ہیریس نے کہا ہے کہ پاکستان جو انڈیا کی سرزمین پر دہشتگردی کر رہا ہے وہ ختم کرے پاکستان کے ملک سے انڈیا کے قلاب حملے ہوتے ہیں یہ وہ وائٹ ہاؤس کی جو پریس بریفنگ آئی ہے کملا ہیریس کی یا کملا ہیریس نے جو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں جاری کی ہیں مودی کے ساتھ میٹنگ کی کسی ایک پریس بریفنگ کے اندر ایک ورڈ بھی پاکستان کا یوز نہیں کیا یہ ٹوٹلی فیک من گھڑت یہ ٹوٹلی منیپلیٹڈ فراڈ کسی طرح کی وائس پریزیننٹ آف یو ایس نے ایسی سٹیٹمنٹ جاری ہی نہیں کی اب حقیقت ٹی وی کیا کہہ رہا ہے حقیقت ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ فورن آفیس آف پاکستان فوری طور پر امریکہ کو کہے کہ انڈیا کے فورن آفیس نے یہ گفتگو کی ہے انڈیا کے میڈیا کے اندر کملا ہیریس کا نام لے کر کہا یہ جا رہا ہے وائس پریزیننٹ آف یو ایس کے تم لوگوں نے پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے آپ کس حق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیمپ ہیں ہمیں آپ اچھی طرح جان چکے ہیں ہم نے آپ کے نکلنے میں مدد کی ہے جب وہ کریں گے وضاحت تو ان کی وضاحت میں آئے گا بیان کہ ہم نے تو اسی کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہی نہیں کی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی یہ جتنی گفتگو ہے ساری انڈیا میڈیا کا ایک چانل ان کے تھروں لگے پھر آگے انڈیا ایکسپرکس انڈیا ٹی وی اس کے بعد زی اینڈی ٹیوٹ پورے بھارت کے اندر یہ پھیل گیا اور انہوں نے کاپی کی کیونکہ ان کو راک کی طرف سے اور انڈیا حکومت کی طرف بی جی پی کی طرف سے ادایت ہی کہ اس سے پہلے کہ یہ کلپ دکھائے جائے کہ مودی کی ویسے بھارت کی جمہوریت کو خطرہ ہے اور بھارت کے اندر فسادات اور معاملات خراب ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے کھیل کے اندر اپنے گھر کو ٹھیک کریں اب یہاں پر صورتحال ہے کہ جب وہ پاکستان سے بات کرنی اور کہیں گے ہم نے تو ایسا کہا نہیں تو اپنے اس کے بعد جو انڈیا کی بزتی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی اس چیز کو پیچھے نہیں چھونا یہ فوران آفیس کا کام ہے کہ فوری طور پر وضاحت مانگے جب وہ وضاحت کریں کیونکہ انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ مودی کے ساتھ جو معاملہ تھا اس میں جمہوریت کی مضبوطی کی بات کی گئی ہے اس کے بعد انڈو پیسیفک کی بات کی گئی ہے کرونا سے نمٹنا کیسے ایسے باتشت کی گئی ہے کہیں انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا اب یہ بہت بڑا کھیل ہے جو پاکستان کو جیتنا ہے اور یہ اتنی انسلٹ ہوئی ہے مودی کی کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے اس کو ٹھیک کرو یعنی چھوڑو یہ سارے ڈرامے ڈرو میں تمہیں یہ جو یہاں پر ایکٹنگ کرتے ہیں یہاں پر کوئی امبانی یا اڈانی نہیں ہے جو آگر خریدیں گے تو یہ اس وقت صورتحالہ بڑی ڈیویلمنٹ ہے حقیقہ ٹی وی نے اپنا رول پلئی کر دیا ہے اب ذمہ داری ہے عمران خان کی حکومت کی یہ ٹرین مسنے گرنی آپ نے یہ فوری طور پر آپ یہ کام کریں اور یہ آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں